امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلنے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت فونے شکریہ نمبر پانچ اہدے وفا اہدے وفا ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے آئی ایس پی آر اور مومینہ درید نے مشترکہ طور پر پرڈیوز کیا ہے یہ سکول کے چار دوستوں کے گز گھومتا ہے جن میں مختلف امیدیں اہداف اور خواہشات ہیں اور یہ کے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کیسے بدلتی ہے کیونکہ وہ اپنی دوستی اور کریئر میں مشکلات چیلنجز اور دھوکہ دہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آہدر زمیر عثمان خالد بٹ احمد علی اکبر اور وحاج علی شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل اچیس ایک ساتھ ہیں اسلامی کا پریمیر بائی ستمبر دوہزر انیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط پندرہ مارچ دوہزر بیس کو نشر کی گئی نمبر چار گھسی پیٹی محبت گھسی پیٹی محبت ایک پاکستانی ڈارک کومیڈی ٹیلی ویین سیریز ہے جسے عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کا پریمیر چھے اگست دوہزر بیس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، بہاج علی، شہود علوی، علی ابباس اور دانیال ابزل خان شامل ہیں اسے فصیب باری خان نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اسلامی کی ٹوٹل پکیس ایک ساتھ ہیں اسلامی کی آخری قسط 21 جنوری دوہزر اکیس کو نشر کی گئی نمبر تین فیطور فیطور ایک پاکستانی ٹیلی وین سیریز ہے جسے سیراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے زنجبیل آسیم شاہ نے اسے لکھا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کا پریمیر چودہ جنوری دوہزر اکیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، حبا بخاری، وہاج علی اور کرن حق شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل سنتالیس اکسات ہیں اسلامی کی آخری قسط 22 ستمبر دوہزر اکیس کو نشر کی گئی فیطور نے چار لوگوں کی کہانی بیان کی ہے جن کا مستقبل ان کے ماضی سے جڑا ہوا ہے یہ ایک محبت کی کہانی ہے جو سب سے بڑھ کر ہے جیسا کہ محبت کرنے والا شخص ماضی کی پریشانیوں اور مستقبل کی گئی یقینی صورتحال کو بھول جانے کا پابند ہوتا ہے نمبر دو مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لاؤڈ ٹرائینگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی قزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے ماملہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتمار ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیہ آمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویار نمان باحیثیت عریب کا تعلق ایک عالی طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناتے اسے فخر ہے وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاج علی بطور ساتھ ماہیر کا قزن ہے بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے نمبر ایک تیرے بن تیرے بن ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے سیراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے نورہ مخدوم نے اسے لکھا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پر ڈیوز کیا ہے اسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اس رامے کی مرکزی کاسک میں یمنا زیدی، وہاج علی، بشرا انساری، سہیل سمیر، سبینا فاروقی اور ہرا سومرو شامل ہیں اس رامے کا پریمئر 28 دسمبر 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ